یوں تو آنسو ہوں میں کمزور سانسو لیکن یوں تو آنسو ہوں میں کمزور سانسو لیکن جب میں آتا ہوں سمندر کی طرح جب میں آتا ہوں سمندر کی طرح آتا ہوں جب میں آتا ہوں سمندر کی طرح آتا ہوں اور تخلص کا شیر یہ ہے کہ بس سبب یہ ہے اندھیروں کے خفا رہنے کا بس سبب یہ ہے اندھیروں کے خفا رہنے کا میں منور ہوں منور کی طرح آتا ہوں بس سبب یہ ہے اندھیروں کے خفا رہنے کا کیا اچھا استعمال ہوا ہے میں منور ہوں منور کی طرح آتا ہوں میں منور ہوں منور کی طرح آتا ہوں ایک مطلع یہ ہے جو ماں کے دودھ میں پی ہے خودی نہیں جاتی جو ماں کے دودھ میں پی ہے خودی نہیں جاتی میرے مزاج سے یہ سیدی نہیں جاتی جو ماں کے دودھ میں پی ہے خودی نہیں جاتی میرے مزاج سے یہ سیدی نہیں جاتی اور شریعہ ہے کہ شریف لوگ ابھی آپ نے نہیں دیکھے شریف لوگوں سے تو گالی بھی دی نہیں شریف لوگوں سے گالی بھی دی نہیں جاتی شریف لوگوں سے گالی بھی دی نہیں جاتی خود اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو شاداب کرنا چاہتا ہے فقیر آپ کو آداب کرنا چاہتا ہے بہت دنوں بعد ایک مطلع یہ ہے کہ میں نے جیسے یہ کہا کہ یہ سب جو بچے بیٹے ہیں ہمارے بیٹوں کی طرح یہاں سے وہاں تک بچے بچیاں ایک مطلع یہ ہے کہ تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو آدت کی طرح تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو آدت کی طرح ورنہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے برکت کی طرح تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح برنہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے برکت کی طرح اور میں نے خود اس کو گناہوں کی طرح چھوڑ دیا وہ مجھے چھوڑنے والا تھا عبادت کی طرح میں نے خود اس کو گناہوں کی طرح چھوڑ دیا وہ مجھے چھوڑنے والا تھا عبادت کی طرح کچھ رمضان کے کچھ دن میں نے اسپتال میں گزارے تو میں نے سوچا کہ جب ہر موسم کے اچھے گزارتے آئے ہیں تو رمضان میں کچھ روزے یہاں بھی رکھے جائیں تو بڑا یہ تھا کہ سب منع کر رہے تھے گھر باہر ڈاکٹر بغیرہ لیکن میں نے کہا نہیں تو میں نے صاحب دو دین چار روزے وہاں رکھے جیسے اچانک ایسا ہوا کہ جیسے میں بلکل میرا نیا روح آ گیا ہو بلکل میں زندگی نے مجھے نوزائدہ بچے کی طرح پھر سے لاکھے رکھا میں نے اپنے آپ کو بلکل پاک صاف محسوس کیا میں نے ایک مطلع کہا سننا جاؤں جی عطا کیجئے کہ پرانے درد کی شاخوں سے پھول آتے ہیں پرانے درد کی شاخوں پہ پرانے درد کی شاخوں پہ پھول آتے ہیں ہٹو ہٹو میرے گھر میں رسول آتے ہیں پرانے درد کی شاخوں پہ پھول آتے ہیں ہٹو 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 میرے گھر میں رسول آتے ہیں اور شیر اس میں یہ ہے کہ اب اعتبار کے لائق نہیں رہے آنسو اب اعتبار کے لائق نہیں رہے آنسو کوئی بھی پوچھے تو سب کچھ قبول آتے ہیں اب اعتبار کے لائق نہیں رہے آنسو جہاں سے مجھے شیر یاد آ رہے تھے میں پڑھوں ایک مطلع یہ ہے کہ میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے اور شیر یہ ہے کہ جسے ہم اوڑ کر ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ چوران نہ دیں آپ یہاں آئے در مجاہرے میں تو شیر یہ ہے کہ میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے اور جسے ہم اوڑ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے جسے ہم اوڑ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے اشیر یہ ہے سنیے گا بین کہ کہانی زندگی کی کیا سنائے اہل محفل کو کہانی زندگی کی کیا سنائے اہل محفل کو شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے کہانی زندگی کی کیا سنائے اہل محفل کو شکر گھلتی نہیں شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے میری ایک پوتی ہے ذاڑے چار ماہ سال کی تو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ میری اممہ ہے میں اپنی درداد سے پری جاؤں مگر پوتی میں نے ملی پکل کر دور تک جانے کو کہتی کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہلِ محفر کو شکر گھلتی نہیں اور پھر پک جانے کو کہتی ایک مطلع یہ ہے کہ ایک لفظ ہے عدد آپ لوگ سے واقع ہوں گے عدد کہتے ہیں جو ہمارے ہاں اور عورتیں جو طراخ ہو جانے یا شوہر کے مر جانے کے بعد جو چار مہینے دس دن گزارتی ہیں تنہائی میں اکیلے میں بے ترتیب سے زندگی تو ایک مطلع میں سنانا جاتا ہوں بذل مجھے نئے جو شیر یاد آ رہے ہیں اے عشق تنہائی جوان مطلع اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کار دی اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کار دی اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدد میں کار دی اے عشق ہم نے تیری اطاعت میں کار دی اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدد میں کار دی بہت خوب اس سے بچھڑ کے عمر ہی عدد میں کار دی اور شیر یہ ہے کہ کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں ہم کچھ دیر اور تیرتے رہتے فضا میں ہم تُو نے پتنگ غم ذرا اجلت میں کار دی اور اس اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں اس فاختہ کی چیخ سے زخمی ہوں آج تک اس فاختہ کی چیخ سے زخمی ہوں آج تک وہ فاختہ جو آپ نے دعوت میں کار دی اس فاختہ کی چیخ سے زخمی ہوں آج تک وہ فاختہ جو آپ نے دعوت میں کار دی وہ فاقہ جو آپ نے دعوت میں کاڑ دی ایک مطلع اور ایک شیر آپ ہی لوگوں کی نظر ہے خاص طور سے کہ دریا کو زوم تھا زوم کہتے ہیں پراؤل سواب ایمان دریا کو زوم تھا کہ میں دھارے پہ آ گیا لیکن میں بچ بچا کے کنارے پہ آ گیا دریا کو زوم تھا کہ میں دھارے پہ آ گیا لیکن میں بچ بچا کے کنارے پہ آ گیا اور شمشاہ دنیا شیر آپ کی اور اسپیز آپ کے لئے یہ ہے کہ مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئیں لیکن میں تیرے ایک اشارے پہ آ گیا مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئیں لیکن مجھ تیرے ایک اشارے پہ آ گیا لیکن مجھ تیرے ایک اشارے پہ آ گیا اور شیر اس میں یہ ہے کہ سانسوں کی دور میں بتانا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ شیر کرنا چاہیے تو شیر یہ ہے کہ دریا کو زوم تھا کہ میں دھارے پہ آ گیا لیکن میں بچ بچا کے کنارے پہ آ گیا مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئیں لیکن مجھ تیرے ایک اشارے پہ آ گیا اور سانسوں کی دور ٹوٹ بھی جائے تو غم نہیں شکرِ خدا میں تیس میں پارے پہ آ گیا سانسوں کی دور ٹوٹ بھی جائے تو غم نہیں شکرِ خدا میں تیس میں پارے پہ آ گیا اور اس کا تمام حسن ہماری نظر میں ہے اس کا تمام حسن ہماری نظر میں ہے کشمیر سارا ایک شکارے پہ آ گیا کشمیر سارا ایک شکارے پہ آ گیا اور جو شیر جہاں سے یاد آ رہے ہیں چلے مقتل کی جانب مقتل کہتے ہیں جہاں ود ہوتا ہے جہاں انسان کو مارا جاتا ہے چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے بڑھانے پر پتنگ آئے تو چرخی کھول دی ہم چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے بڑھانے پر پتنگ آئے تو چرخی کھول دی ہم نے اشیر یہ ہے کہ پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں جو مٹھی کھول دی ہم پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں جو مٹھ مٹھی کھول دی ہم نے کہاں تک بوجھ بیساکھی کا ساری زندگی ڈھوتے کہاں تک بوجھ بیساکھی کا سنجھ ہشیر کہاں تک بوجھ بیساکھی کا ساری زندگی ڈھوتے اترتے ہی کھوئے میں آج رسی کھول دیا کہاں تک بوجھ بیساکھی کا ساری زندگی ڈھوتے اترتے ہی کوئے میں آج رسی کھول دی ہم نے اور غدل کا شعر یہ ہے بچوں یہ بھئی تم لوگوں کے خاص طور سے کام کا ہے کہ تمہارا نام آیا اور ہم تکنے لگے رستا تمہارا نام آیا اور ہم تکنے لگے رستا تمہاری یاد آئی اور کھلکی کھول دیا کیا بات ہے تمہارا نام آیا اور ہم تکنے لگے رستا تمہاری یاد آئی اور کھلکی کھول دی ہم نے آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں اس سے پہلے کے تعلق میں دراریں آ جائیں آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں اس سے پہلے کے تعلق میں دراریں آ جائیں اور یہ سب اہل علم بیٹھے ہیں شیر یہ ہے کہ یہ جو خودداری کا مئلہ سانگا اچھا ہے میرا یہ جو خودداری کا مئلہ سانگا اچھا ہے میرا میں اگر بیچ دوں اس کو کئی کاریں آ جائیں یہ جو خودداری کا مئلہ سانگا اچھا ہے میرا میں اگر بیچ دوں اس کو کئی کاریں آ جائیں اشیر یہ ہے کہ دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے دشمنی ہو میں میرے کر رہا ہوں دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے یا تعلق ہو تو ایسا کہ پکاریں آ جائیں دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے یا تعلق ہو تو ایسا کہ پکاریں آ جائیں یہ بھی ممکن ہے انہی میں کہیں ہم لیٹے ہوں تم ٹھہر جانا جو رستے میں مزاریں آ جائیں تم ٹھہر جانا جو رستے میں مزاریں آ جائیں آپ کہیں ملتے ہیں ہم تک بہاریں آ جائیں جو شیر دوہزار سولہ سے جب سے امہ گئی میں شیر ویر کہنے ہی بارا ہوں ماں پہ تو جیسے لگتا ہے کہ میرا سب ٹوٹل لاز ہو گیا تو جب وہ میں بہت بیوار تھا تو میں نے چار میسے یہ سوچتے تھے کہ ڈاکٹر بھی مایوس ہو گیا تھا ان ریگولر انفیکشن سے تو ہم نے سوچا کہ دنیا میں ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا کوئی مندر مسجد نہیں بنوائے کوئی سکول کالج نہیں بنوائے کسی کی خدمت نہیں کی آئے کھائے پیے ایک عام سے جانور کسی زندگی گزار کے جا رہے ہیں پھر کہیں سے یہ احساس ہوا کہ نہیں اللہ تعالی نے مجھ سے ایک کام تو لیا ہے تو چار مستر میں نے کہے کہ ناخدہ کہ امکیاج بھول نہیں 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 وہ آگر کیا ہے وہ والا اضافی ہوگا دعورِ حشر دعورِ حشر کہتے ہیں اوپر والے کو عشور کو دعورِ حشر تجھے میری عبادت کی قسم دعورِ حشر تجھے میری عبادت کی قسم یہ میرا نام آمال اضافی ہوگا دعورِ حشر تجھے میری عبادت کی قسم یہ میرا نام آمال اضافی ہوگا نیکیان گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی میں نے جو ماں پہ لکھا ہے وہی کافی ہوگا دعورِ حشر تجھے میری عبادت کی قطع جب میں شروع شروع میں میں نے یہ ماں پر شر کہنا شروع کیا تو سب آلوچا اور یہ جتنے تنقید نگار اور کرٹک ہیں بھوت کی طرح لپنی بڑھ گئے کہ سب غزل کے معنی تو محبوب سے باتیں کرنا ہے غزل کے معنی تو محبوب سے باتیں کرنا ہے اس میں ماں کیسے آ سکتی ہے تو میں کہتا تھا کہ نہیں جب ایک معمولی سورش شکل کی عورت میری محبوبہ ہوتا کتی ہے تو میری ماں میری محبوب کیوں نہیں ہوتا کتی ہے اور میں نے یہ چالیس سال پہلے میں نے ماں پر شیر کہنا شروع کیا آج مجھے خوشی ہے کہ ہندوستان کی بائیس زبانوں میں جہاں بھی غزل لکھی جاتی ہے تو اس میں ہمارا یہ معمولی سے کام موجود رہتا ہے میں جو شیر یاد آ رہے ہیں میں سنا رہا ہوں جو شیر یاد آ رہے ہیں ایک مطلب کو یہ تھا کہ اصل میں ہمارے یہاں بہن عضو شائری میں وہ ہمارا ایک دوست تھا بنگالی مجندار تو وہ ہم کو چھیڑتا تھا کالیج میں کہتا تھا جب ہمارا بنگلہ ساہیت انگریزوں سے پنجے لڑا رہا تھا تو تمہارا اردو غزل بیشیا کے کوٹے سے اتر رہا تھا اچھا میں نے بھی سوچے ہمارے ہاں اردو شائری میں یہاں آنک کان ناک سینہ کمر بازو ذرا زیادہ ہو گیا ہے تو میں نے سوچے اسی نکالا جانا چاہیے ابھی آخری دنوں میں ہم نے مطلب یہ کہا کہ معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے معمولی ایک قلم معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے ہم اس غزل کو کوٹے سے ماں تک گھسیٹ لائے معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے ہم اس غزل کو کوٹے سے ماں تک گھسیٹ لائے بلندی دیر تک کس شخص کے حتے میں رہتی ہے بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے اور یہ شیر یہ ہے کہ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے اہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ لپڑ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں میری خواہش ہے کہ میں پھر سے پرشتہ ہو جاؤں ماں سے اس طرح لپڑ جاؤں کہ اب بچہ ہو جاؤں اور کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلو نہ ہو جاؤں ایسی مٹی میں چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے ازاں دیکھی ہے چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے ازاں دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے ازاں دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے مطلع یہ ہے کہ اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا لبوں پہ اس کے کبھی بدعا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی میں ایک فقیر کے ہوتوں کی مسکراہت ہوں میں ایک فقیر کے ہوتوں کی مسکراہت ہوں کسی سے بھی میری قیمت آدھا نہیں ہوتا میں ایک فقیر کے ہوتوں کی مسکراہت ہوں اور اس میں ایک شیر یہ ہے کہ دھوان اگلتی ہوئی گاڑیاں پکڑتے ہیں دھوان اگلتی ہوئی گاڑیاں پکڑتے ہیں جو آگ اگلتے ہیں ان کو سزا نہیں ہوتی دھوان اگلتی ہوئی گاڑیاں پکڑتے ہیں کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکاں آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکاں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی بہت اچھا کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکاں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی ایک مطلع یہ ہے کہ ہم جو بچے ہمارے ہیں جو ہم ماتے نافرمانی کرتے ہیں ایک مطلع یہ ہے کہ منانے کے لیے ماں بیچ رستے میں چلی آئی ہے منانے کے لیے منانے کے لیے ماں بیچ رستے میں چلی آئی یہ ذلت بھی میرے بیٹوں کے حصے میں چلی آئی ہے منانے کے لیے ماں بیچ رستے میں چلی آئی ہے یہ ذلت بھی میرے بیٹوں کے حصے میں چلی آئی ہے اور شیر یہ ہے کہ نتیجہ دیکھئے مہمان سے آنکھیں چرانے کا انیس صاحب کہاں ہے نتیجہ دیکھئے مہمان سے آنکھیں چُرانے کا ہمارے گھر کی لذت اٹھ کے دھابے میں چلی آئی نتیجہ دیکھئے مہمان سے آنکھیں چُرانے ہمارے گھر کی لذت اٹھ کے دھابے میں چلی آئی آخر میں میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے یہ گنہیکار پیمبر نہیں ہونے والے میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے یہ گناہگار پیمبر نہیں ہونے والے اور ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے اور یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے غدل یہی پہنچی تھی